بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیمکو دال موٹ جو کہ بہت کم انگریئنٹس میں میں نے آپ کو یہ بنانا سکھائی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسانی سے بغیر جو سیو بنانے کی مشین ہوتی ہے اس کے بغیر ہی میں نے یہ بنانا آپ کو سکھایا ہے تاکہ ہر کوئی آرام سے بنا سکے تو یہ ریسپی ضرور دیکھئے گا اور اس کو ٹرائی بھی کیجئے گا بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی یہ دال موٹ نیمکو جو ہے تیار ہوا ہے یہ ایک کپ میں نے مسور کی دال لیے جو یہ والی کالی دال ہوتی ہے نا یہ میں نے بھگو دی ہے اور اس کو ہم تقریباً آٹھ گھنٹے بھگویں گے اس کے بات میں ہم اس کی دال موٹ تیار کریں گے تو یہ آٹھ گھنٹے بعد میں یہ بھیگ جائے گی پھر میں اس کا یہ پانی نکال کے اور اس کو خوش کروں گی کتھی چھلی میں رکھ کر یہ دال میں نے تقریباً آٹھ گھنٹے اس کو بھگوئی ہے خاصے آٹھ گھنٹے اور ابھی میں نے اس کو اس طریقے سے یہ سٹینر میں نکال دیا ہے اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے جیسے اس کا سارا پانی خوشک ہو گا پھر میں ایک کپڑے پہلا کے اس کو اور اس کو بلکل ڈرائی کروں گی جب دال کا سارا اچھے سے پانی میں نے چھنی سے نکال دیا اب میں نے ایک پیپر میں اس کو اس طریقے سے لگا کے اور رکھ دیا ہے پانکھی کے نیچے تاکہ اس کو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی بلکل خوشک ہو جائے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دال ہمارے میں کوئی ڈرائی ہو گئی ہے میں نے پانکیا کی نیچے رکھا تھا اس کو یہ اس طریقے سے ڈرائی ہو سکی ہے بس اب ہم میں اس کو میڈیوم فلم پر فرائی کروں گی اچھا فرائی کرنے کے لیے ڈرک ہم اس کو کڑھائی میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بہت کم فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی زرہ سبھی زیادہ فرائی ہونا تو اس کا ٹیز جو خراب ہو جائے گا تو ہم اس کو نکالیں گے ہم ڈرک کڑھائی میں ڈال دیں گے اس کو نکالتے نکالتے ہی کیونکہ یہ باریک ہوتی ہے نکالتے نکالتے ہی کلرر اس کا ڈرک ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا چھنی میں اس طریقے سے فرائی کریں گے بس اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا براون نہیں کرنا ہم میں بلکل بھی اس کو یہ ساری تال میں نے فرائی کر لیا اچھا میں نے بڑی بھالی چھنی میں اس کو ٹراثمہ کر رہا تھا کیونکہ وہ چھنی بہت خوٹی ہے نا بلکل کرسپی ہے فرائی ہوئی ہے یہ کاجو ہے یہ کاجو میں اسی طریقے سے فرائی کروں گی یہ تھی چھنی میں ڈال کے کاجو فرائی ہو چکے ہیں یہ چار مخص ہے یہ بھی میں اسی طریقے سے فرائی کروں گی اب ہم اس کا سیو تیار کریں گے سیو بنانے کے لیے میں نے یہ ایک کپ بیسن لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک کریں گے 1 ٹی سپون یہ آئیل ایٹ کریں گے آئیل یہ گرم ہے اب آپ کی مرجے پھرینڈا بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلڈی کا پورڈر ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے سب کو تاکہ جو آئیل ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے یہ اتنا پتلہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی تھلی رہ لیجیے اور اس کی کناری ہوتی ہے یہ کناری میں جیسے یہ لگابہ ہوتا ہے یہ اس کو کار دے یہ اس کا شیو نہیں بننے دے گا یہ میں نے کار دیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ سارا بیٹر جو ہے اگر آپ کو پائپنگ بیگ ہے تو بہت بہترین آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کا بہت باریک سا ہول کریں گے ڈیانی ڈیانی یہ دال سے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اس طریقے میں اس کو چھوڑا کرلوں گی بتا اب ان کو مکس کریں گے چاٹ مسالہ ہے یہ ہمیں سپرینکل کریں گے ہمیں سپرینکل کریں گے ہمیں سپرینکل کریں گے بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی کرسپی ہمارا دال موٹنیم کو جو تیار ہو چکا ہے اور ریسی بھی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور میرے چنل کے اور بھی بہت مزیدار ریسپیزیں وہ بھی ضرور دیکھئے گا موسیقی